بار شریف کے اور عمران خان کے دور کو اگر کمپیرزن کیا جائے کون سا دور بہتر تھا عمران خان کا دور نواز شریف کا دور بہتر تھا بلکہ بہت ہی زیادہ بہتر تھا عمران خان کا دور بہتر تھا میرا خیال ہے نواز شریف کو موقع دینا چاہیے نواز شریف ہی آ کے کنٹرول کر سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے مینگائی پر کابو پایا جا سکایا یا مینگائی مزید پڑھ گئی مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ دیکھیں پانچ پارٹیاں ملکے بھی اس ملک کو نہیں چلا پائیں ان کا الزام آتے عمران خان پہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اتنی میں گئے نہیں تھی لوگ چلو پھر بھی کوش آلز نہیں گزا رہے تھے چھوٹی چھوٹی پینسل کا بیریٹ جو پانچ رپے کی تھی وہ آج پندر رپے کی ہو گئی ہے تو کیسے انہوں نے کابو پایا حالات تقریباً بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھیں تو انہوں نے صرف باتیں ہی کی ہیں انہوں نے ساڑھے تین سال حکومت کی ہے کچھ بھی نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد مضمع لوان مخصوص میڈیا کے اس خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر و مجودہ حکومت کی مدت میں صرف بارہ دن بکیا رہ چکے ہیں اور یہ حکومت یہ سلوگن لے کر اقتدار میں آئی تھی کہ عمران خان کی قومت میں بہت مہنگائی ہے ہم حکومت میں آ کر مہنگائی کا خاتمہ کریں گے ایک عام آدمی سے پبلک آڈین سے اس کی رائے جانتے ہیں کہ وہ اس حکومت کی کارکردگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے مہنہ طیب طیب صاحب یہ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قومت میں بہت مہنگائی تھی اور ہم حکومت میں آ کر مہنگائی کا خاتمہ کریں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے مہنگائی پر کنٹرول پایا جا سکا ہے یا مہنگائی مجید بڑھ گئی ہے نہیں مہنگائی پر کنٹرول نہیں پایا جا سکا مہنگائی اور بڑھ گئی ہے پٹرول یہ دیکھ لیں یہ پہلے دو سب چتر تھا اب تین سب چتر ہو گیا اب تھوڑا سوڑا 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 ہے ان بارہ دنوں کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہو جے گی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں یہ حکومت کا کہنا ہے کہ جی سب کو چھوکے ہیں اور مہنگائی بھی کنٹرول ہو جے گی تو لگ رہا ہے یہ حکومت کی کوئی پرفارمنس اچھی ہے یا آپ کیا کہیں گے مہنگائی تو کم نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ باہر جا جا کہ جمک رہی جا رہے ہیں دی جا رہے ہیں امران ہاں کہتا ہے میں سچا ہوں یہ کہتا ہے میں سچا ہے سارے ملکے اپس میں بیٹھ کے پاکستان کو چلائیں تو پھر ہی چلے گا وزیراعظم صاحب کا کہنا ہے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شباز شیف صاحب نے کہا ہے کہ اگلے پانچ سال مل گئے تو ملک و قوم کی تقدیر بدل دیں گے اگر پھر اقتدار میں آئے لگ رہا ہے کہ ملک و قوم کی تقدیر بدلی جائے گی ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایک بار موقع ملنا چاہیے اچھا آپ کہتے ہیں کہ وزیراعظم شباز شیف کو نون لی کو ایک بار پھر موقع دیا جائے موقع تو ملنا چاہیے یہ جو ڈیٹھ سال میں موقع ملنا ہے یہ اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ قومت کی کوئی کرگردگی متاثر کن ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں لور کو انہوں نے یہ لاہور میں اس تیمہ ہم کھڑے ہیں رائیم روڈ پہ انہوں نے لاہور کو سوارا بھی ہے یہ ساری سڑکے وغیرہ انہوں نے بنائی ہے مجودہ حکومت کے دور کو اور صاحب کا حکومت کے دور کو عمران خان کے حکومت کے دور کو اگر کمپیریزن کیا جائے کون سا دور زیادہ بہتر تھا یہ نواز شریف کا نواز شریف یہ کیا نام ہے حمزہ حمزہ صاحب یہ قومت کی جو کارگردگی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ بارہ دن رہ گئے ہیں اس حکومت کے اور ریمیننگ ٹینئور جو اس میں یہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس لیے اقتدار میں آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ تھی تو ہم نے مہنگائی پر کنٹرول کر لیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی پر کابو پایا جا سکا نہیں مہنگائی پر تو کوئی کنٹرول لیا ہے حکومت کی کوئی کارگردگی بھی نہیں ہے پاکستان کی ایک کوالی فائیڈ سٹوڈنٹ بائیڈ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے ملک کا تو برا آل ہے اس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے بلکل شباز شیف کے اور عمران خان کے دور کو اگر کمپیریزن کیا جائے کون سا دور پہتر تھا عمران خان کا دور ہوئی اس لیے عمران خان کا دور پہتر تھا عمران خان کے دور میں خوشحالی تھی خوشحالی تھی اچھا ایڈوکیشن سیکٹر جاب سیکٹر ٹھیک جا رہا تھا اب لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اگلے پانچ سال مل گئے تو ملک و قوم کی تقدیر بدل دیں گے کیا وہ واقعی میں ملک و قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ امید تو ان سے باقی اللہ بہتر جانتے ہیں مطلب آپ عمران خان کی ایک جگہ پہ تعریف بھی کر رہے ہیں اور شباز شیف صاحب سے بھی آس لگا کے بیٹھیں ہمیں تو دونوں سے امید نہیں ہے اچھا لیڈر مطلب ایک بس عمران خان سے لاب ہے لیکن شباز شیف صاحب سے بھی کوئی آس اور امید لگا آگے بیٹھیں نہیں ان سے نہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیا نام ہے میرا نام کاشر محمود کاشر صاحب اس حکومت کے جو ریمیننگ ڈیز ہیں وہ بارہ ہیں اس حکومت کے بقیہ بارہ دن رہے چکی ہیں وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس لیے اقتدار میں آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ تھی تو ہم نے مہنگائی پر کنٹرول کر لیا آپ کو لگ رہا ہے مہنگائی جو اس پر کابو پایا جاسکا ہے یا مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے نہیں مہنگائی پر کنٹرول تو نہیں ہوا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے جو مہنگائی کنٹرول تھی نواز شریف کے دور میں ان جیسی کنٹرول کسی نے بھی نہیں کی عمران خان آیا تو اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی میرے خیال میں ان کے پاس experience نہیں تھا تو جب ان کو ملی حکومت پی ڈی ایم کو تو بہت زیادہ مسائل ملکی حالات خراب ہو چکے تھے تو میرا خیال ہے نواز شریف کو موقع دینا چاہیے نواز شریف ہی آ کے کنٹرول کر سکتا ہے اچھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس حکومت کے معاہدے ہوئے تھے لگ رہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اس لیے وزریعظم صاحب یہ بات کریں کہ مہنگائی جو ہے کنٹرول ہو چکے ہیں دیکھیں اگر وہ کرزہ لیتے جائیں گے تو مہنگائی بڑھتی جائے گی جب تک کرزہ ملکہ نہیں اترے گا تو مہنگائی کنٹرول کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی عمران خان کا دور بہتر تھا یا نواز شریف کا دور بہتر تھا نواز شریف کا دور بہتر تھا بلکہ بہت ہی زیادہ بہتر تھا تو میرا ایک جو مائنڈ ہے میرے خیال میں اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں ملکہ کرزہ اتاریں تو مہنگائی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی اچھا ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ جو بکیا ریمیننگ بارہ ڈیز ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے ابھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے جتنا بھی کرزہ لے رہے ہیں تو مہنگائی اس صاحب سے زیادہ ہی ہوتی جائے اچھا آخری سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ کو بین کا سیٹیزن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یا شباز شریف دونوں میں سے جو بھی اقتدار میں آتا ہے بہتر کون ڈیلیور کر سکتا ہے ابھی جو نیکس آئے گا میرے خیال میں نواز شریف کو آنا چاہے گے کیونکہ وہ ایک پرفیکٹ ملک چلانے والا ایک 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 بند ہے تو وہ ہی ملک کو کنٹرول کر سکتا ہے اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے وزیراعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اگر اگلے پانچ سال ملے تو ملک کو قوم کی تقدیر بدل دیں گے لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ تقدیر بدلی جاتا ہے دیکھیں اگر شباز شریف کی بات ہے میرے خیال میں میرا جو ذاتی مائنڈ ہے میرے خیال میں شباز شریف وزیراعظم پنجاب ٹھیک تھا وہ صحیح اس کو چلا رہا تھا اگر وزیراعظم کی بات کرتے ہیں ملک کی تو نواز شریف کو آنا چاہے گے اور کیونکہ وہ ایکسپیریس بندہ ہے اس کو سارا پتہ ہے وہ کنٹرول کرے گا انشاءال سلیم اللہ سلیم اللہ صاحب وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لئے اقتدار میں آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ تھی تو ہم مہنگائی کو کم کرنے آئے تھے آپ کو لگ رہا ہے مہنگائی پر قابو پایا جا سکایا یا مہنگائی مزید پڑ گئی ہے مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ دیکھیں پانچ پارٹیاں ملکے بھی اس ملک کو نہیں چلا پائیں ان کا الزام آتے عمران خان پر عمران خان کے ہوتے ہوئے اتنی میں گئے نہیں تھی لوگ چلو پھر بھی کوش حالت نہیں ہوتا رہے تھے اب سکیوشن جائے کہ پانچ پارٹیاں ملکے بھی اس ملک کو بیڑا گھڑ کر کے بیٹھی ہیں گریب اور میڈلی کلاس عوام آپ دیکھیں کتنے لوگ بے روزگاری میں تنگ آ چکے ہیں فیصل آباد کی جدنی کپڑے کی فیکٹریان دی وہ ساری بند ہو چکے ہیں فینینچلی پاکستان بہت ویگ ہو چکا ہے جو میڈیم کلاس اپنی ایک سمجھے کہ دن اور رات کا خانہ صرف کھاتے تھے وہ بھی اس ٹائم بند ہو چکا ہے انہوں کا وہ اتنے بدوں ہیں اتنی مطلب لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ وہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جان نہیں چھوڑا دے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مہنگائی پر کنٹرل کریں سریعظم صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اگلے پانچ سال میں ملک و قوم کی تقدیر بدل دیں گے اگر پھر اقتدار میں آئی اس قومت کے ریمیننگ جو ڈیز ہیں وہ بارہ سے تیرہ دن رہ گئے ہیں لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آ سکتی یا معاشرہ بہتر ہو سکتی ہیں آپ صرف ایک چیز سوچیں جو آئی ایم ایف نے کرزہ دیا ہے اس کرزے سے یہ کس کو بجٹ دے رہے ہیں گاڑیاں کس کو دے رہے ہیں عوام کے لئے انہوں کیا سوچائے پہلے بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے اس ٹائم پاکستان کے لئے کیا کیا معاشرے میں دیکھیں نا آپ ان کی پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں تب انہوں نے کیا مہنگائی کنٹرول کی اب بارہ دن میں یہ کیا کریں گے بارہ دن کو چھوڑ کے آپ اس سے پہلے جب عمران خان کو محتر کیا گیا اس کے اب تک کے ٹینور کو دیکھ لیں کتنے ڈیوز رہے ان ڈیوز میں دیکھیں انہوں نے مہنگائی کم کیے یا زیادہ کیے اچھا یہ جو حکومت ہے مجودہ حکومت اس کے اگر تیس سال کا موازنہ امران خان کے ساڑھے تین سالہ دورے قومت کے ساتھ کیا جائے تو آپ کس دور کو بہتر قرار دیں گے میں سمجھا امران خان کا دور پھر بھی بہتر تھا تو بہتری جو ہے امران خان کے دور میں آئی تھی ہاں جی مجھے لگ رہا ہے مہنگائی کس کے دور میں ہوئی یا آپ مہنگائی کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں شباز شب یا امران خان دیکھیں نا میں ایک تھوڑا نا ٹیکنیکل چیز بات کروں گا امران خان جب آیا تھا اس ٹائم پاکستانہ گا تھا بیرا گھڑا گھو چکا تھا جب آیا تو اس نے کچھ ٹیکسز لاغو کیے اگر پریڈیکل ہی دیکھا جائے وہ ٹیکسز لاغو ہونا ضرور دی اس ٹائم کیونکہ دیکھیں نا ہم ملکو فرینسلی سٹرونگ بھی کرنا تھا اگر انہوں نے ٹیکسز بڑھائی ہیں تو اتنی بھی ٹیکسز نہیں بڑھائی کہ وہ آم تنگ ہو جائے اچھا اس نے جب ٹیکسز بڑھائی تو تو اس ٹائم دیکھیں کہ اس نے بجٹ جب جانے لگا تو بجٹ ہی کتنا تھا پاکستان لگا اس کے جانے کے بعد پھر دیکھیں انہوں نے بجٹ ہی کتنا رکھا رکھنے کے باجود انہوں نے اوپا سے لون لینا شروع کر دیا ان بارہ دنوں میں معاشی اللہات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں یا یہ دعوے کے دعوے کھوٹ لے رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر یہ ہو جائے نا تو میں یہاں پہ رہتا ہوں ایڈریس بھی آپ نے دیکھ لیے نام بھی میرا جانتے ہیں آپ آگے مجھے جو کہیں گے میں کروں اسلام لیٹر والیکم اسلام جی کیا نام ہے میرے نام زشان زشان صاحب اس قومت کی کارگردگی جو ہے اس سے متعلق کیا کہیں گے کیونکہ بارہ دن رہ گئی ہیں اور یہ قومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی تو ہم اس لیے اقتدار میں آئے تھے آپ کو لگ رہے مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا نہیں جی بالکل قابو نہیں پایا جا جیسا کہ آدھ ایکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو عمران خان کے دور میں اس کمپیٹو عمران خان اور شباز شریف کے دور میں یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دھڑا دھڑ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت میں اگر چینی ساتھ رپے ستر بے کلو ملتی تھی تو آج وہ فیفٹی آدھ 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 زیادہ ہوگی ہے مطلب ہوگی ڈیٹھ سو ہوگی سریعظم تو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال ملے تو ملک و قوم کی تقدیر بدلیں گے لگ رہا ہے کہ ملک و قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے نہیں جی نہیں نہیں یہ پولیٹیشنز کبھی ملک و قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے یہ تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لئے قوم کو بھی اچھا اچھا لیڈر چوز کرنا پڑے گا نہیں تو لیڈر کچھ نہیں کر سکتے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی ایک ضرب المثل ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ جیسی رہایا ویسے حکمران تو ویسا سین ہے پاکستان میں نے تو اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا اچھے اس بات کا جواب دیئے گا کہ عمران خان کی حکومت کو اور شبارشپ کی حکومت کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون سا دور بہتر تھا امیران خان کا دور بہتر تھا اگر یہ پھر قومت اقتدار میں آگی تو لگ رہے میں گئی بڑے گی امیران خان کی نہیں یہ شبار شیف شبار شیف بڑے گی دو ہنڈر پرسنٹ بڑے گی کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے یہ نا امیران خان بہتر تھے امیران خان کی اور شبار شیف کی قومت کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون سا دور ایک اومت بہتر تھا اویسلی عمران خان کا دور ایک اومت بہتر تھا اس میں مینگائی کم تھی اس میں مینگائی کم تھی یہاں تو آدھ ہی زیادہ ہو گیا ہے مینگائی آج کل کے دور میں یہ پچھلے ڈیٹھ سال میں مینگائی اروج پر ہو گئی ہے اس کو اومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مینگائی پر کنٹرول کر لیا کابو پا لیا لگ رہا ہے کہ یہ کامت سچ کہہ رہی ہے نہیں کہاں سے یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ریٹ کیا تھے اور آج کل کیا ہے چیز چھوٹی چھوٹی پینسل کا بھی ریٹ جو پانچ رپے کی تھی وہ آج پندر رپے کی ہو گئی ہے تو کیسے انہوں نے کابو پایا ہے اللہ علیکم جی کیا نام ہے بنی صاحب مجودہ کومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیے اقتدار میں آئے تھے کہ مینگائی کو کم کریں عمران خان نے بہت زیادہ مینگائی کر دی تھی آپ کو لگ رہے مینگائی کام ہو گئی ہے جی منگائی تو کم نہیں ہوئی لیکن کچھ بہتری ہوئی ہے عمران خان سے بہتر ہوئے کیونکہ اگر عمران خان بھی ہوتا تو کنڈیشن تو یہی ہونی تھی جو اس وقت ہے کیونکہ عمران خان کا خدا تو ہے نہیں جو کسی کے تقدیر بدلتے لیکن کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کوشش عمران خان نے بھی کرنی تھی نہیں یہ جو بیروزگاری لا قانونیت غربت اور یہ جو بطری معاشی علاہت ہیں آپ ان حالات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہو جائیں گے یہ بارہ دن رہ گئے ہیں سپومت کے نہیں یہ چیزیں ڈیٹھ سال میں جو نہیں ہو سکی وہ بارہ دن میں تو نہیں ہو سکتی لیکن توقع یہ ہے کہ اگر ان اگلے پانچ سال دیے جائیں تو بہتر ہو سکتی ہے ہاں وزیراعظم نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اگلے پانچ سال اگر ملے اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو ملک و قوم کی اور عوام کی تقدیر بدلنے گے لگ رہا ہے کہ تقدیر بدلی جائے گی تقدیر بدلنا تو کسی آدمی کے حق میں نہیں ہے وہ تو اللہ کے حق میں ہے جو اللہ چاہتا ہے کسی تقدیر بدلنی ہے تو تقدیر بدلتی ہے اگر کوئی قوم اپنی تقدیر خود بدلنا جاتی ہے تو تب بدلتی ہے آپ اس حکومت کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اپریشیٹ میں نہیں کر رہا کیونکہ اگر اپریشیٹ کرنا ہوتا تو کچھ یہ کام کر دکھاتے لیکن کیا ہے لیکن اس حد تک نہیں کیا کہ ہمیں رڑ نظر آئیں لیکن انہوں نے کام کیا ہے آپ اس حکومت کی معاشی کرگردگی سے مطمئن ہیں جی مطمئن ہو اگر اس حکومت کے تیس سال کا کمپیریزن عمران خان کے سڑھے تین سال کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا دور بہتر تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ تقریبا ان کا دور بہتر تھا ان کا دور بہتر تھا عمران خان سے تو اگر یہ حکومت جو ہے دو ہزار چھبیس تک بھی ہے اگر یہ حکومت میں رہی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حلات بہتر ہو جائیں گے حلات تقریبا بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھیں تو انہوں نے صرف باتیں کی ہیں انہوں نے تین سال حکومت کی ہے کچھ بھی نہیں کیا یہ انگائی کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں شبار شیف صاحب کو یہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب یہ ایک عام آدمی کی رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شبار شیف بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں میں انگائی پر کنٹرول کر لیں گے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا دور بہت اچھا تھا ان کے دورے قومت میں انگائی کام تھی تو عام آدمی نے اپنے خیالات کا ازار کیسے کیا یہ آپ کے سامنے رکھا لیکن آنے والے انتخابات میں عوام جو ہے وہ اپنے حقے راہ دہی کے ذریعے اپنے منتخب نمائندے کو کس طرح سے اس کو الیکٹ کرتی ہے یا اس کو موقع دیتی ہے یہ ایک عام آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیکمنٹ کے ساتھ برمولا کات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے پا